پی ٹی آئی کو ایک سال کہا جاتا رہا الیکشن کروالو انتخابی نشان واپس لیے جانے کے بعد بھی بطور جماعت موجود تھی ازاد امیدواروں نے اس میں شمولیت کیوں نہ کی خودکشی کا فیصلہ کیوں کیا مقصود نشستوں سے متعلق کیس میں چیف جسٹس کے سوال کہا آئین پر عمل نہ کر کے ملکی دھجیاں اڑائی گئیں ہم نے کسی سیاسی جماعت یا حکومت کے مفاد کو نہیں آئین کو دیکھنا ہے جسٹس اتر مینولا بولے الیکشن کمیشن ووٹرز کی حقوق کا محافظ ہونے کے بجائے مخالف بن گیا پیس کانفرنس کرنے والوں کو معافی دی جاتی رہی باقیوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا حقائق سب کے علم میں ہیں کیا عدالت آنکھیں بند کر لیں اسلامباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا ٹربیونل تبدیلی کا آرڈر موطل کر دیا انجو مقیل خان کو توہین عدالت کار شوکوز نوٹس جاری جج صاحب کے خلاف کیا تاثب تھا جو الیکشن کمیشن کو نظر آ گیا عدالت کے ریمارکس نواز شریف اور قمر جاوید باجوا کی ملاقات تو کیا کبھی بات چیت بھی نہیں ہوئی محمد زبین نے قد سے بڑھ کر بات کی جوڈیشل کمیشن بنانے سے پہلے حقائق سامنے لانے چاہیے ملک احمد خان کی دو ٹوک تردید قانونی چارہ جوئی کا اندیا پی ٹی آئی نے ایک بار پھر آپریشن عظم استحکام مسترد کر دیا عمر ایوب بولے بانی کی ہدایت ہے اپنے لوگوں پر کوئی آپریشن قبول نہیں شبلی فراس کہتے ہیں حکومت نے آپریشن عظم استحکام لانچ کرنے کا فیصلہ کیا اور کسی سے پوچھا تک نہیں ملک میں استحکام کی چابی بانی پی ٹی آئی کے پاس ہے سندھ میں امن و امان کی صورتحال صدر مملکہ تعصیف علی زرداری ان ایکشن آج سکھر پہنچیں گے امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت کریں گے وزیر داقلہ محسین نقوی اور وزیر علیہ سندھ بھی شریک ہوں گے گزرشتہ اجلاس کے فیستو پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا جائے گا مدین واقعے کی تحقیقات جاری مزید پانچ ملزمان گرفتار تعداد ستائیس ہو گئی بائیس ملزمان کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا مارے جانے والے شخص کی باقیات ڈی این اے کے لیے ارسال اور ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ جنوبی آفریقہ سیمی فائنل میں پہنچ گیا شکست کے بعد ویسٹ انڈیز ورلڈ کپ سے باہر سوپر ایچ مرحلے میں آج بھارت کی ٹیم آسٹریلیا سے مقابلہ کرے گی پی ٹی آئی نے ایک بار پھر آپریشن عظم استحقام مسترد کر دیا عمر ایوب بولے بانی کی ہدایت ہے اپنے لوگوں پر کوئی آپریشن قبول نہیں شبلی فراس کہتے ہیں حکومت نے آپریشن عظم استحقام لانچ کرنے کا فیصلہ کیا اور کسی سے پوچھا تک نہیں ملک میں استحقام کی چابی بانی پی ٹی آئی کے پاس ہے سندھ میں امن و امان کی صورتحال صدر مملکہ تعصیف علی زرداری ان ایکشن آج سکھر پہنچیں گے امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت کریں گے وزیر داقلہ محسین نقوی اور وزیر علیہ سندھ بھی شریک ہوں گے گزرشتہ اجلاس کے فیستوں پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا جائے گا مدین واقعے کی تحقیقات جاری مزید پانچ ملزمان گرفتار تعداد ستائیس ہو گئی بائیس ملزمان کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا مارے جانے والے شخص کی باقیات ڈی این اے کے لیے ارسال اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جنوبی آفریقہ سیمی فائنل میں پہنچ گیا شکست کے بعد ویسٹ انڈیز ورلڈ کپ سے باہر سوپر ایچ مرحلے میں آج بھارت کی ٹیم آسٹریلیا سے مقابلہ کرے گی پی ٹی آئی نے ایک بار پھر آپریشن عظم استحقام مسترد کر دیا عمر ایوب بولے بانی کی ہدایت ہے اپنے لوگوں پر کوئی آپریشن قبول نہیں شبلی فراس کہتے ہیں حکومت نے آپریشن عظم استحقام لانچ کرنے کا فیصلہ کیا اور کسی سے پوچھا تک نہیں ملک میں استحقام کی چابی بانی پی ٹی آئی کے پاس ہے سندھ میں امن و امان کی صورتحال صدر مملکہ تعصیف علی زرداری ان ایکشن آج سکھر پہنچیں گے امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت کریں گے وزیر داقلہ محسین نقوی اور وزیر علیہ سندھ بھی شریک ہوں گے گزرشتہ اجلاس کے فیستوں پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا جائے گا مدین واقعے کی تحقیقات جاری مزید پانچ ملزمان گرفتار تعداد ستائیس ہو گئی بائیس ملزمان کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا مارے جانے والے شخص کی باقیات ڈی این اے کے لیے ارسال اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جنوبی آفریقہ سیمی فائنل میں پہنچ گیا شکست کے بعد ویسٹ انڈیز ورلڈ کپ سے باہر سوپر ایچ مرحلے میں آج بھارت کی ٹیم آسٹریلیا سے مقابلہ کرے کی پی ٹی آئی نے ایک بار پھر آپریشن عزم استحقام مسترد کر دیا عمر ایوب بولے بانی کی ہدایت ہے اپنے لوگوں پر کوئی آپریشن قبول نہیں شبلی فراس کہتے ہیں حکومت نے آپریشن عزم استحقام لانچ کرنے کا فیصلہ کیا اور کسی سے پوچھا تک نہیں ملک میں استحقام کی چابی بانی بی ٹی آئی کے پاس ہے سندھ میں امن و امان کی صورتحال صدر مملکہ تعصیف علی زرداری ان ایکشن آج سکھر پہنچیں گے امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت کریں گے وزیر داقلہ محسین نقوی اور وزیر علیہ سندھ بھی شریک ہوں گے گزرشتہ اجلاس کے فیستو پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا جائے گا مدین واقعے کی تحقیقات جاری مزید پانچ ملزمان گرفتار تعداد ستائیس ہو گئی بائیس ملزمان کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا مارے جانے والے شخص کی باقیات ڈی این اے کے لیے ارسال اور ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ جنوبی آفریقہ سیمی فائنل میں پہنچ گیا شکست کے بعد ویسٹ انڈیز ورلڈ کپ سے باہر سوپر ایچ مرحلے میں آج بھارت کی ٹیم آسٹریلیا سے مقابلہ کرے گی پی ٹی آئی نے ایک بار پھر آپریشن عظم استحکام مسترد کر دیا عمر ایوب بولے بانی کی ہدایت ہے اپنے لوگوں پر کوئی آپریشن قبول نہیں شبلی فراس کہتے ہیں حکومت نے آپریشن عظم استحکام لانچ کرنے کا فیصلہ کیا اور کسی سے پوچھا تک نہیں ملک میں استحکام کی چابی بانی پی ٹی آئی کے پاس ہے سندھ میں امن و امان کی صورتحال صدر مملکہ تعصیف علی زرداری ان ایکشن آج سکھر پہنچیں گے امن و امان سے مطالق اجلاس کی صدارت کریں گے وزیر داقلہ محسین نقوی اور وزیر اعلی سندھ بھی شریک ہوں گے گزشتہ اجلاس کے فیستوں پر ہونے والی پیشرفت کا جائزہ بھی لیا جائے گا مدین واقعے کی تحقیقات جاری مزید پانچ ملزمان گرفتار تعداد ستائیس ہو گئی بائیس ملزمان کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا مارے جانے والے شخص کی باقیات ڈی این اے کے لیے ارسال اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جنوبی آفریقہ سیمی فائنل میں پہنچ گیا شکست کے بعد ویسٹ انڈیز ورلڈ کپ سے باہر سوپر ایچ مرحلے میں آج بھارت کی ٹیم آسٹریلیا سے مقابلہ کرے گی پی ٹی آئی نے ایک بار پھر آپریشن عظم استحقام مسترد کر دیا عمر ایوب بولے بانی کی ہدایت ہے اپنے لوگوں پر کوئی آپریشن قبول نہیں شبلی فراس کہتے ہیں حکومت نے آپریشن عظم استحقام لانچ کرنے کا فیصلہ کیا اور کسی سے پوچھا تک نہیں ملک میں استحقام کی چابی بانی پی ٹی آئی کے پاس ہے سندھ میں امن و امان کی صورتحال صدر مملکہ تعصیف علی زرداری ان ایکشن آج سکھر پہنچیں گے امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت کریں گے وزیر داقلہ محسین نقوی اور وزیر علیہ سندھ بھی شریک ہوں گے گزرشتہ اجلاس کے فیستوں پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا جائے گا مدین واقع کی تحقیقات جاری مزید پانچ ملزمان گرفتار تعداد ستائیس ہو گئی بائیس ملزمان کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا مارے جانے والے شخص کی باقیات ڈی این اے کے لیے ارسال اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جنوبی آفریقہ سیمی فائنل میں پہنچ گیا شکست کے بعد ویسٹ انڈیز ورلڈ کپ سے باہر سوپر ایچ مرحلے میں آج بھارت کی ٹیم آسٹریلیا سے مقابلہ کرے گی موسیقی موسیقی